دوستو ہماری جو پریتھوی ہے یہ کرم بھومی ہے کرم بھومی پہ کرم کرتے کرتے کچھ کام گلت بھی ہو جاتے ہیں کچھ اچھے ہو جاتے ہیں اور ایک ویکتی بہت سی پرالوموں سے گجر رہا ہوتا ہے کس کی پرالومیں چھوٹی ہوتی ہیں کسی کی پرالوم بڑی ہوتی ہیں پر کوئی بھی ویکتی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی پرالوم نہ ہو آج ہم تین پرکار کی میجر دکتوں کے بارے میں بات کریں گے پہلا ہے کہ گھر کیوں نہیں بک رہا دوسرا شادی کیوں نہیں ہو رہی اور تیسرا جانتر لوگ جو جاننا چاہتے ہیں جو اکولٹ سائنسز میں آنا چاہتے ہیں ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سر میری کنڈلی دیکھ کے بتا دیں گے کہ میں واسطو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ان تین سوالوں کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا ایک ینگ پرسن میرے پاس کورس کرنے آئے دوستو میں اپنی کلاس میں جو میرے سے کورس کرنے آئے ہوتے ہیں ان کے نقشے پہ بھی ہم بریقی سے کام کرتے ہیں تو میں اس پرسن کے نقشے پہ کام کر رہا تھا تو میں نے کچھ دکتوں کے بارے میں اس کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں دکتیں چل رہی ہیں پھر میں نے دوسرا کوششن پوچھا کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا گھر میں کچھ گھرے لو دکتیں چل رہی ہیں اس وجہ سے میں شادی نہیں کر رہا کیونکہ جب میرا لائف پارٹنر اس گھر میں آئے گا تو میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی دکتوں میں آ جائے تو پہلے میں دکتوں سے نکلنا چاہوں گا اس کے بعد ہی شادی کروں گا تو ہم نے نقشے پہ بڑی بریقی میں کام کیا اور ایک مہینے کے اندر وہ اپنی دکتوں سے نکل پایا تو دوستو کل مجھے ان کا فون آیا تو ہماری بات ہو رہی تھی باتوں باتوں میں میں نے پوچھا کیا آپ کی شادی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ لڑکی دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک بات کہی سر میں آپ سے اس وشہ میں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے گھر میں جو پرولمیں چل رہی تھی وہ تو دکتیں دور ہو گئی اب سب ہی کہہ رہے ہیں کہ شادی کرو تو میرے پارٹیسپینڈ نے بتایا کہ میرے گھر والی میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے لیے سر مجھے آپ کچھ ریمڈی بتا دیجئے تو جو ویڈیو آپ نے یوٹیوب پہ بنایا ہوئے ہیں تو میں آپ کا ویڈیو سرچ کر رہا تھا تو سرچ کرتے کرتے مجھے مسٹر پنکیت گوئل کا ویڈیو ملا تو میں نے وہ دیکھا تو سر میں آپ سے ان کے بارے میں ڈیچکشن کرنا چاہتا ہوں تو جو انہوں نے کہا ہے کیا اس کے ساتھ کچھ آپ اور ایڈ کرنا چاہیں گے میں آپ سے جاننا چاہوں گا تو میں نے اپنے پارٹیسپینڈ سے کہا انہوں نے شادی کے اوپر بہت بڑی ایکسپلین کیا ہے جو جو دشائیں ریسپونسیبل ہوتی ہیں انہوں نے بہت ہی باریکی سے بتایا ہے ابھی مانتا ہوں کہ شادی کے اوپر انہوں نے اچھا ایکسپلین کیا ہے پر میں اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا جو میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ گھر کیوں نہیں بک رہا شادی کیوں نہیں ہو رہی اور کنڈلی دیکھ کے بتائیے کیا واسطور عشاء کا گیان پرابت کر سکتا ہوں تو پہلے ہم شادی کے اوپر بات کرتے ہیں دیکھو دوستو یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سنسار میں مٹی تک بک جاتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اس سنسار میں مٹی تک بک جاتی ہے اور ہر کسی کی شادی ہو جاتی ہے چاہے گریب ہو چاہے ہینڈی کیپ ہو تو شادی ہر کسی کی ہو جاتی ہے تو گھر کیوں نہیں بک رہا شادی کیوں نہیں ہو رہی تو پہلے شادی کے اوپر بات کرتے ہیں تو شادی کیوں نہیں ہو رہی جب ہم اس طریقے سے اس چیز کو سوچیں گے تو اپنے آپ زون ملتے چلے جائیں گے تو کئی بار ہمیں زون دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ریسپونسیبل زون تو ہوتی ہیں پر اس کے ساتھ زون کچھ اور ایڈ ہو جاتے ہیں کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی جب اس کی ڈیٹیلنگ کریں گے تو وہ چیزیں نکل کے سامنے آ جاتی ہیں جیسے ینگ ایج میں وہ پڑھتا رہا ہائٹ سٹڈی کرتا رہا جو مل گئی اچھی جو مل گئی تو اس نے سوچا کہ ابھی ریسپونسیبلٹی بعد میں اٹھائیں گے ابھی تھوڑا رائز کر لیں کچھ چوڑ لیں اگر شادی نہیں ہو رہی تو اس کے کئی کارن ہو جاتے ہیں کئی کارن ہے جانا پڑھے لکھا ہونا یہ بھی شادی میں رکابت بنتا ہے بہت دیر سے شادی کرنا یہ بھی رکابت بنتا ہے میرے پاس ایسے کئی کیس ہیں جو 32, 33, 34 کی عمر میں چلے جاتے ہیں تب ان کو شادی یاد آتی ہے کیونکہ آپ سوچ کے دیکھئے وہ بھی پرسن کبھی 23, 24, 25 کا ہوگا اس ایسے نکلا ہوگا تب اس کی شادی کی عمر تھی اس نے تب شادی نہیں کی تو اب شادی 32, 33, 34 میں لڑکی والے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں اور لڑکے والے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ سوچ کے دیکھئے جب 34 تک وہ پہنچ گیا انسان اب اس کے لئے 100% رشتے نہیں رہیں گے کیوں؟ کیونکہ اب اس کی demand بدل جائے گی اور جو لڑکی والے بھی ہوں گے وہ اپنی 22, 33 سال کی لڑکی کی شادی اسے شائد ہی کر پائیں کیونکہ وہ percentage کم ہو جائے گی دوستو یہی سمجھنا ہوگا جاننا ہوگا کہ شادی کیوں نہیں ہو پا رہی شادی کے پیچھے کارن کیا ہے وہ person کس کارن کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا جب شادی کی عمر تھی تب شادی نہیں کی اب شادی کرنا چاہتا ہے اب شادی کیوں نہیں ہو رہی اس کے mind میں ایسا کیا چل رہا ہے یا اس ویقتی کی کچھ demand ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا اتنی بڑی لکھی ہونی چاہیے اتنی height ہونی چاہیے color fair ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ تو demand نکل کے آئے گی کہ شادی کیوں نہیں ہو پا رہی اس کے mind میں ایسا چل کیا رہا ہے تو وہ zone responsible ہو جائیں گے major zone تو ہوتی ہوتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھ نہیں ہے پر کچھ zone اور نکل کے آتے ہیں کیونکہ ہمارے جو main دشائے ہیں چار دشائے ہیں یہ چاروں تو شادی کے لیے responsible ہائی ہیں اور چار diagonal دشائے ہیں یہ بھی شادی کے لیے role play کرتی ہیں diagonal دشائیں اور چار major دشائیں جو چار دشائیں ہیں ان کے چار کے attribute کو سمجھنا ہے ہم نے north کیا ہے کسی چیز کو ہونے دینا خود self ہونے دینا east کیا ہے جڑاو کسی سے جھوڑنا من کے جریے جھوڑنا جڑاو سما سے جھوڑنا سما سے جھوڑنا بھی ہے ہمارا کرم بھی ہے اور south کیا ہے کرم کا فل جو ہم نے کرم کیا اس کا فل اور منگل کاریا کو گھٹی تھونے دینا west کیا ہے ہمارا وہ اچھا کو پورن کرنا اس کا فل دینا اور اسی طرح diagonal دشائے ہیں north east کیا ہے ہمارا سوچ ہماری brain کی شکتی south east کیا ہے ہمارا منگل کاریا south west کیا ہے ہمارا پتروں کا اشیرواد پتروں کا اشیرواد ملنا پتروں کا اشیرواد سے رشتہ پورن ہونا بنش آگے بڑھنا جب شادی ہوگی تب ہی بنش آگے بڑھ پائے گا north west کیا ہمارا ہماری سبھی رشتہ دار یہ north west ہے اب دیکھئے اس میں سے کیا کیا الگ ہو جائیں گے اور کیا کیا جڑیں گے اگر آپ سماس سے رشتہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارا east جڑ جائے گا اگر آپ ساتھ فیروں کی شادی نہیں کرنا چاہتے صرف کوٹ میریج کرنا چاہتے ہیں تو south east نہیں ملے گا south east نہیں جڑے گا اپنے رشتہ داروں میں لڑکی ڈھونکے میریج کر لیتے ہیں تو north west جڑ جائے گا پیتروں کا اشیبات تو چاہیے چاہیے south مجبوط ہونا چاہیے کیونکہ بدلاب ہے گھٹیت ہونا ہے ایک سے دو بننا ہے تو وہ بدلاب آئے گا آپ میں آپ کے ساتھ کوئی چیز آ کے جڑے گی تو آپ میں بدلاب آئے گا تو بدلاب کی کارک south ہے تو south بھی ہمیں چاہیے south west بھی چاہیے west بھی چاہیے کیونکہ رشتے کو hold کرنے کی شکتی west کے پاس ہے تو west تو permanent ہو گیا south بھی permanent ہو گیا south west permanent ہو گیا اور اس کے ساتھ کیا ہے north east سب سے major چلے گا کیوں کیونکہ ہم نے decision وہیں سے لینے ہیں اور north ساتھ چلے گا ہی چلے گا کیونکہ وہ کام کو ہونے دینے کی شکتی ہے اب اس میں سے دیکھئے north west ہٹے گا east ہٹے گا یا south east ہٹے گا یہ depend کرے گا کہ آپ شادی کیسے کرتے ہیں تو شادی کیوں نہیں ہو پا رہی اس کے کارن کو ڈھونے گے تو پتہ چل جائے گا کئی بار لڑکی زیادہ پڑی لکھی ہو جاتی ہے اوچھی جوب پہ ہوتی ہے اور aged ہو چکی ہوتی ہے تو کیا ہے رشتے کم ہو جاتے ہیں کیونکہ جب لڑکی 33-34 میں چلی جاتی ہے تو young person اس سے شادی نہیں کرے گا اب اس کی عمر کا ہونا چاہیے یا اس سے بڑا ہونا چاہیے یہ point یہ point دیکھنا ہے آپ نے اس کے بعد لڑکی کی demand ہوتی ہے کہ لڑکا میرے سے کم پڑھ لکھا نہ ہو تو اس category میں بھی پھر percentage کم ہونی شروع ہو جائے گی کتنے ڈھونے گے 100% تو نہیں ملیں گے اس کے بعد کچھ اور demand ہوتی ہے کہ لڑکا یہ ایسا دکھنا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اتنی height ہونی چاہیے کچھ سمجھدار ہونا چاہیے دیکھنے میں اچھا لگنا چاہیے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو detailing کا part ہے کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ اس سنسار میں لولو لنگڑو کی شادی ہو جاتی ہے گریب پرسن کی شادی ہو جاتی ہے رکشہ والے کی شادی ہو جاتی ہے اوہ بھائی آپ کی شادی کیوں نہیں ہو پا رہی آپ کے لڑکے یا لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہو پا رہی اس کے کارن کو ڈھونڈیے سمجھئے detailing کیجئے ایک تھنڈے دماغ سے ایک intellectual person کی طرح اس پر کام کیجئے کیونکہ لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہو پا رہی اور دوسرا سوال گھر کیوں نہیں بک رہا اوہ بھائی مٹی تک بک جاتی ہے دوستو گھر کیوں نہیں بکے گا گھر آپ کا اس لائک ہے بکنے لائک ہے اس کے کارن کو ڈھونڈیے آپ کا گھر کس ایریے میں ہے سونسان ایریے میں تو نہیں ہے دوستو ایک بات کو یہاں سمجھنا ہوگا ایک بائر کے پاس دس بارہ option ہوتی ہیں ایسا نہیں وہ آپ کے گھر کو دیکھنے آیا اسی کو لے لے کیونکہ وہ select کر رہا ہوتا ہے choose کر رہا ہوتا ہے وہ compare کر رہا ہوتا ہے کہ آپ والا گھر اچھا دکھ رہا ہے یا کسی اور کا گھر اچھا ہے اگر آپ کا گھر اچھا نہیں ہے سلاب ہے سیلن ہے crack ہے ٹوٹا فوٹا ہوا ہے فرش ٹوٹا ہوا ہے gate اچھا نہیں ہے area اچھا نہیں ہے اور قیمت بھی آپ زیادہ مانگ رہے ہو تو کیسے بکے گا گھر سوچ کے دیکھئے سوچنا ہی تو ہے دوستو مٹی تک بک جاتی ہے گھر کیوں نہیں بکے گا آپ کا گھر کی سیریے میں ہے باہر کو پسند کیوں نہیں آ رہا کیونکہ جو person اپنے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے وہ روز دیکھ رہا ہوتا ہے اس گھر کو تو اس کو پتہ ہی نہیں چل پاتا اس میں کمیاں کس طرح کی کمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو وہ عادی ہو جاتا ہے اپنے گھر کو دیکھنے کا پس اس کے مند میں ایک ہی چل رہا ہے گھر کیوں نہیں بکتا بھائی آپ اس گھر کو اس لائک نہیں بنا رہے کہ وہ بک جائے اور تیسرا سوال میرے پاس بہت سے کول آتے ہیں کہ سر میں آپ کا کورس کرنا چاہتا ہوں میری کنڈلی دیکھ کے بتا دیں گے کیا میں واسطو کا کورس کر سکتا ہوں بھائی سیمپل سیمپل یہ خود ہی جان سکتے ہو کنڈلی دیکھنے سے پہلے یہ خود جان سکتے ہو کئی چیزوں کو دیکھنے کی جورت نہیں پڑتی سیمپل سپسٹ ہو جاتا ہے آپ میں خود میں خود دیکھئے کیا آپ میں ہولڈ کرنے کی شمتہ ہے ہر فیلڈ میں ہر ایجوکیشن میں ہر وشیعہ میں چاہے واسطو کا وشیعہ ہو چاہے ایسٹو کا وشیعہ ہو چاہے نومرولوجی ہو چاہے میڈیکل ہو انجنیرنگ ہو تو اس میں بکس کتنی ہوتی ہیں دھیرو بکس ہوتی ہیں کیا آپ اس بکس کو پڑھ کے یاد کرنے کی شمتہ ہے آپ میں کونڈلی سے کیا دیکھنا چاہیں گے آپ آپ بننا کیا چاہتے ہیں واسطو کے ٹاپ گیتا بننا چاہتے ہیں ایوریج والے واسطوکار بننا چاہتے ہیں ویلو ایوریج بننا چاہتے ہیں ایوریج سے ابوب بننا چاہتے ہیں یہ ٹاپ کلاس بننا چاہتے ہیں تو یہ کیا کونڈلی بتا دے گی آپ کہ آپ ٹاپ کلاس بنیں گے تو ٹاپ کلاس کی definition آپ کی نظر میں کیا ہے بھائی خود دیکھئے آپ کتنی محنت کر سکتے ہیں آپ میں hold کرنے کی شمطہ کتنی ہے وشہ کو یاد کرنے کی شمطہ کتنی ہے پڑھیں گے یاد کریں گے تب ہی تو کسی کو بتا پائیں گے جو لوگ جتنے بھی آج یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے جب ان سے کوئی question پوچھتے ہیں آپ تو وہ انسر دیتے ہیں تو انہوں نے اس وشہ کو پڑا ہوتا ہے سمجھا ہوتا ہے اور ان کے mind میں fit ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ بار بار practice کرنے سے perfection آ جاتی ہے ایک mechanic بھی جب ایک engine پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو پہلی بار engine کھولتا ہے تو اس کے پلے نہیں پڑتا کس کو بند کیسے کرنا ہے جو سیکھ رہا ہوتا ہے اپنے master سے تو جب وہ بار بار کھولتا ہے اس چیز کو تو اس کے جہن میں آ جاتی ہے وہ چیز تو وہ کیا ہے master بننا شروع کر دیتا ہے practice ہے نا اس کی تو کیا آپ میں hold کرنے کی شمطہ practice کرنے کا سمیہ ہے آپ کے پاس اگر ہے تو بن سکتے ہیں کونڈلی دکھا رہی ہے آپ کے آٹھ میں گھر کو دکھا رہی ہے اور آپ میں سوستی ہے old age کی طرف بڑھ رہے ہو آپ hold کرنے کی شمطہ نہیں ہے اور کونڈلی دکھا رہی ہے تو کیا بن جاؤگی اگر کونڈلی دکھا رہی ہے کونڈلی یہ دکھا رہی ہے ساتھ میں لکھا ہوگا کونڈلی میں کہ آپ top class بنیں گے below average رہ جائیں گے top class کس سے top class کہاں تک جائیں گے کس سے آگے تک جائیں گے آپ کی نظر میں top class کی definition کیا ہے تو پہشان نہیں ہے جان نہیں ہے کچھ چیزیں میں واسطو کونڈلی نمروں دیکھنے کی جورت نہیں پڑتی یہ خود ہی پتا چل جاتی ہیں آپ خود ہی جج کر سکتے ہو خود ہی چیک کر سکتے ہو تو ایسے سوال مت پوچھا کرو یار خود سوچو سمجھو پتا چل جائے گا موسیقی موسیقی